ان اولیاء اللہ کی صرف سے ہمیں کیا میسیج ملا یہ وہ تھے جو دنیا دار سے نہیں پروردگار سے ڈھرا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا داری سے نہیں سرکار دو عالم اور اس کے خدا سے ڈھرا کرتے تھے ایک مرتبہ سارے مرید بیٹھے ہیں اور حضرت سیدنا احمد کبیر اور رفائی اپنے مریدوں سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں ذرا بتاؤ کہ تم نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا کوئی پیر ہے آج جو اپنے مرید سے یہ پوچھے کہ مجھ میں کوئی کمی دیکھی مگر آؤ ان بزرگوں کی صیرت تو پڑھو ان بزرگوں سے سیکھو آج کا پیر تو اپنے آپ کو خدا بنانے میں لگا ہے اپنے آپ کو پاک ستھرا سمجھنے میں لگا ہے آج تیرے اور میرے کردار کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے عالی سمجھنے میں لگے ہیں مگر ان بزرگوں کی صیرت کو تو پڑھو ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو تو صحیح کہ انہوں نے درس کیا دیا ہے آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدوں مجھ میں کوئی عیب دیکھا تو آپ کا ایک مرید خدا ہوں اور خدا ہونے کے بعد محبت کے لہجے میں عدب سے کہتا ہے حضور ہاں ایک عیب دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں بتا دو صحیح وہ عیب ہے کیا آپ کا مرید عرض کرتا ہے حضور عیب یہ ہے کہ آپ ہم جیسے نکموں کو بھی نبا رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ پوری بزم میں سارے مرید رونے لگے جب مرید رونے لگے تو شیخ احمد قبیل رفائی بھی رونے لگے آپ فرماتے ہیں نئی نئی پیارو نئی سجنو ایسی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے دامن میں تم لوگوں کو دیا ہے اور اللہ کی عزت کی قسم اس واقعوں کو پڑھنے کے بعد میرا دل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں ہم نے بھی یہی کہا جب ہم دربارِ عزگاری میں گئے حضور آپ میں تو کوئی کمی نہیں کمی صرف اتنی سی ہے عیب صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے ہم جیسے نکموں کو نبا رکھا عیب صرف اتنا سا ہے عیب صرف اتنا سا ہے عیب والے ہم ہیں عیبوں سے سرشار ہم ہے سر کے بال سے لگا کر پیر کے ناکھن تک کمیہ ہم میں ہے مگر آئے مرشد تیری بھی یہ کمی ہے کہ تُو نے ہم جیسے نکموں کو اپنی بارگاہ میں جانو لگانے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ شان ہے بزرگوں کی